لَا يَلُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا باپ کے سمجھ کے سارے تانے بانے کاروبار کے ساتھ ہیں اپنی جوب کے ساتھ ہیں انہیں پتہ نہیں نصر وہ اللہ سے کیسے جوڑتا ہے آپ عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں ان کی گیارہ سال عمر ہے یا غلام اُعِلِّمُكَ کَلِمَات بچے تمہیں چند باتیں سکھا ہوں گیارہ سال عمر احفظ اللہ یعفظك احفظ اللہ تجده تجاہك وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِلَّهِ وَإِذَا اسْلَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعَلَمْكَ انَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللہ لك وَلَمْ اجْتَمَعُوْا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يدرُّوك إلا بشيء قد كتبه اللہ علی رفعتِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّةِ الصُحُفُ اتنا بڑا سبب گیارہ سال کے بچے کو مارا گیارہ سال کا بچہ نماز نہیں جانتی اس کو نماز نہیں آتی اس کو قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اے بچے اچھے اللہ کو یاد رکھنا اللہ تجھے یاد رکھے گا اللہ کے عمر کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کو یاد رکھے گا اسے اپنے سامنے پائے گا جب مانگو تو اللہ سے مانگو جب پکارو تو اللہ کو پکارو سبحان اللہ تیارہ سال کے بچے ہو کتنوں بڑا تونید کا سبق دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَهَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ماننا وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد کے لیے مدد کے لیے اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارنا سورة فاتحہ جو حرکات میں پڑی جاتی ہے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينُ کسی یاد رہے گیا سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن قرآن کا خلاصہ ہے سورة فاتحہ اور سورة فاتحہ کا خلاصہ ہے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينُ یا اللہ صرف تیری علام یا رضا تجھ کو پکارنا صرف تجھے پکارنا صرف تجھے پکارنا یہ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا نبی سکھا رہے ہیں اور پھر آئے ہیں میرے بچے یاد رکھنا ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے اللہ کے بغیر نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے موسیقی